لاہور ہائی کورٹ نے جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی نئی درخواست زمانت پر نیب کو اٹھائیس مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نئیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے میر شکیلو رحمان کی بادز گرفتاری زمانت کی درخواست پر سمات کی بینچ کے دوسرے رکن جسٹس فاروق خیدر ہیں یہ درخواست قانوندار امجد پرویز کی وساطس سے دائر کی گئی ہے بار پن تالیس سال سے صحافت اور نیوز بزنس سے وابستہ ہے قانون کی حکمرانی جمہوریت کے فروغ اور عدلیہ کی آزادی کے لیے درخواست گزار کے کردار کو جانا جاتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں متعدد بار روزناوہ جنگ اور جیو کا مختلف ادوار میں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا بگر جنگ اور جیو اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے عدالت میں میرش کلو رحمان کے وکیل امجد پرویز نے موقف اختیار کیا کہ یہ پرائیوٹ مالکان سے آرازی لینے کا معاملہ چونتیس سال پرانا ہے جو نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا یہ چون کنال آرازی پرائیوٹ مالکان کو الڈی اے نے بزریا ایگزمشن الارٹ کی تھی جو میرش کلو رحمان نے ان سے خریدی تھی امجد پرویز کا کہنا تھا کہ انیس سو چیاسی تک جہور ٹاؤن کے فیز ون کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی میرش کلو رحمان کی ارازی فیز ٹو میں آتی ہے تاہم الڈی اے نے اس ارازی میں آنے والی گلیاں اپنے فائدے کے لیے دی تھی جس کی رقم الڈی اے کی جانب سے جاری کیے گئے چالان کے مطابق جمع کرائی گئی امجد پرویز کا کہنا تھا کہ نیب کا الزام ہے کہ الڈی اے کے افسران نے ریت دی تو کیا نیب نے کسی افسر کو گرفتار کیا ہے اور یہ بھی الزام ہے کہ اس وقت کے وزیراعہ نواز شریف نے فیور دی تو کیا ان کو گرفتار کیا گیا امجد پرویز نے عدالت سے درخواست کی کہ میرش کلو رحمان کے بھائی کینسر جیسے موزی مرز کے باعث اندکال کر گئے ماں کینسر کی مریضہ رہی ہیں اور دل کے آرزے میں بھی مبتلا ہیں اور اب ایک لوتا بیٹا ہونے کے ناتے وہی ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں میرش کلو رحمان ان حالات میں نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں لہذا والدہ کی دیکھ بھال کے لیے میرش کلو رحمان کو زمانت پر رہا کیا جائے عدالت سے جلدی تاریخ دینے کی صدا بھی کی گئی جس پر عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 28 مئی تک ملتوی کر دی